سارنگ صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جن سے لگاتار ہم اسی مدے پر چرچہ کرتے رہے ہیں سارنگ صاحب سب سے پہلے آپ سے درشکوں کی جانکاری کے لیے لوگوں کے ذہن میں یہی سوال راجیوں کے اسطر پر کیا کیا جا رہا ہے مدبردیش سرکار کیا کر رہی ہے کرونا کیس کہر پر لگام لگانے کے لیے دیکھئے یہ کرونا کا جو سنکرمنٹ تیجی سے فیلا ہے ہم نے لگاتار پریاس کیے ہیں یہ دو اسطر پر ہیں دو آیام ہیں سب سے پہلے تو ہم ہمیں سب سے مہتپورن بات ہے کہ ہم کرونا کی اس سنکرمنٹ کی چین کو بریک کریں اس چین کو ہم توڑیں اور اس کے لیے ہم نے مدبردیش میں کرونا کرفیو سب ہی جگہ لگایا ہے اور یہ کرونا کرفیو کا سوروب بھی اس طرح سے کہ روجمرہ کی زندگی بھی چلتی رہے اور انعوشک روپ سے لوگ بھیڑ اکھٹی نہ کرے سارنگ جانی کارکرم نہ ہو شادی ویہا پر ہم نے آچار سہیتہ لگائی ہے اور ہم نے اس کرونا کرفیو کے نیڑنے کے لیے بھی پردیش اس طرح پر کوئی نیڑنے نہیں لیا ہے بلکہ ہم نے ہر جلے میں ایک کرائیسز بینیجمنٹ گروپ بنایا ہے جس میں وہاں کے جن پرتینیدی، وششت جن، ویہاپارک سنگٹھن کے لوگ، دھارمک دھارمگرو یہ سب مل کر اس جلے میں کیا کچھ وہاں کی پرستیتی ہے اور کس دھنگ سے کرونا کرفیو کو لاغو کرنا چاہیے اس کا نیڑنے وہ لیتی ہے جلہ اس طرح پر یہ نیڑنے ہو رہا ہے اور سبی طرح کرونا پروٹوکول کا لوگ دھیان رکھیں اس کے لیے جن جاگرن کیا جا رہا ہے اور دوسرا جو سنکرمیت ہو گئے ہیں ان کو اچھت علاج مل سکے، ان کو بستر مل سکے چاہے وہ آئی سیو بیڈ ہو چاہے وینٹی لیٹر سپورٹ والے بستر ہو یا آکسیزن سپورٹ والے بستر ہو ان کی پوری ویوستہ ہو ہوم آئیسولیشن ہم نے ہمارے پردیش میں بہت اچھ ستر پر کیا ہے اور لگبک ستر پرتیشتر ستر سے بہتر پرتیشتر پرتیشت تک لوگ ہمارے ہاں ہوم آئیسولیٹڈ ہے اور ہر جلے کا کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر دن میں کم سے کم دو بار ان کو ویڈیو کال کے مادھیم سے انہیں چکستی بیک اپ دیتا ہے ان کی طبیعت کی جانکاری لیتا ہے ان کو میڈیکل کٹ اپ لپ دکر آتا ہے اس کے ساتھ ہی ایسے لوگ جو کی گھر میں آئیسولیٹ نہیں ہو سکتے جن کے گھر چھوٹے ہیں یا جو بہت گھنی آوادی میں رہتے ہیں ان کے لیے ہم نے کوویڈ کمانڈ سینٹر بھی بنایا ہے وہ بھی پوری طرح سے آئیس آکسیزن بیک اپ والے وہاں پر بستر ہیں تو اس طرح کی ہم نے پوری ویوستہ کیا مجھے یہ بتاتی ہے کہ پرسندتہ ہے ہم نے لگاتار اس چین کو بریک کرنے میں سفلتہ پرابط کی ہے اور پچھلے چھ سات دنوں میں ہماری پوزیٹیوٹی ریٹ جو ہے وہ کم ہوا ہے اور ہمارا ریکووری ریٹ بڑا ہے سارنگ صاحب آج جو سب سے بڑا سوال ہے اور جس سوال کے ذریعے ہم یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کورونا کا ایکزٹ کب ہوگا وہ یہ ہے کہ ویکسینیشن اگر ایک بار ہو جائے کم سے کم اسی پرتشت جنتا کا تو اس کے بعد کورونا اگر رہتا بھی ہے تو زیادہ پرک پڑنے والا نہیں ہے مدھے پردیش کی جنتا کا ویکسینیشن کب تک ہو جائے گا دیکھئے جو ہمارے پہلے کی تین چرن ہے اس کا ہم نے ویکسینیشن بہت سفلتہ پوروک کیا چاہے وہ ہیلتھ ورکر کا ہو چاہے فرنٹ لان واریئرز کا ہو یا پیتالیس سال سے زیادہ عمر کا ہو اور میں اس دیش یہ یششوی پردھان منتری جی کو بہت بڑھائی دوں گا پہلی بڑھائی تو اس بات کی کہ انہوں نے ویجانیکوں کو پروسائید کر ویکسین بنوایا اور سب سے مہترون ہے کہ ویکسین لگوانے کے ویکسینیشن پروگرام کو اتنے سائنٹیفک طریقے سے ڈیزائن کیا ایک مئی سے اب جو اٹھارہ سال سے زیادہ عمر کی لوگوں کو ویکسینیشن پروگرام سے جوڑنے کی بات ہے اس کی بھی ہم نے پوری تیاری کر لی ہے ہم نے پیتالیس لاکھ ڈوز کا سیرم انسٹیٹیوٹ کو آرڈر دے دیا ہے ہماری ٹریننگ ہو چکی ہے سیشن کہاں ہوں گے اس کے اسطحل نرکشن ہو چکا ہے ہمارا آج اس کی تیاری ہو گئی ہے موگ ڈرن ہو رہی ہے اور جیسے ہی ہمارے پاس یہ ڈوزز آئیں گے ہم ان کو لگانا شروع کر دیں گے سارنگ صاحب ایک سوال اور سر آپ سے ڈوکٹر لال میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں سارنگ صاحب سوال یہ ہے کہ کچھ سرکاری آنکھ لیں جو کہ ان سرکار لگاتار سامنے رکھ رہی ہے کہ بیتے ایک سال میں الگ الگ راجیوں نے اپنے ہیلتھ انفرسٹرکچر کو ڈیولپ پرنے کے لیے کیا کام کیا یہ کینڈری سواس منترالے کے آنکھ لیں جس کے مطابق مدردیش نے بیتے ایک سال میں اوکسیجن سپورٹڈ بیٹ جو ایک سال پہلے چھہ سو سہتالیس تھے ان کو بڑھا کر سات ہزار سات سو چھے کر دیا ہے لگ بک گیارہ سے بارہ گناہ آپ نے بیتے ایک سال میں بڑھا ہے اوکسیجن سپورٹڈ بیٹ جو آئی سیو ہیں وہ نو سو انتالیس تھے پہلے مدردیش میں وہ اب بڑھ کر دگنے ہو چکے ہیں اٹھارے سو بہتر بے شک آپ نے بہتر کام کیا ہے سر لیکن جس طریقے کے حالات ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ابھی کافی کمی رہ گئی ہے نہیں دیکھیں یہ پینڈمک ہے یہ مہاماری ہے اور مہاماری میں ہر ویوستہ ہمیں چھوٹی لگتی ہے جیسا آپ نے کہا کہ مہاماری آن جو پہلا ہمارا دور تھا اس میں لاکڈاؤن کے سمیں ہم نے لگاتار اپنے انفرائیسٹرکچر کو ڈیولپ کیا اور کیول بستر بڑھانے والی بات نہیں ہے ہم نے بستر ہسپتالوں کے مین پاور کو لے کر وہاں کی فیسلیٹیز کو لے کر ہر اس طرح پر کام کیا ہے اور اسی کا پرینام نکلا ہے کہ ابھی ہم لگ بک پچاس ہزار بستر ہماری مدھے پر دیش میں ہیں بلکہ اور رول لگاتار ہزار دو ہزار بڑھ رہے ہیں آج کی تاریخ میں تو ساٹھ ہزار بستر ہوں گے اور ہم لگاتار اس پر کام کر رہے ہیں سارا صاحب ایک چیز کو ابھی ہم بتا بھی رہے اپنے درشکوں کو آپ نے بھی سنا ہوگا کہ آئی ٹی کا کہنا یہ ہے کہ چودے سے اٹھارے کے بیچ میں پیک پر ہوگا کرنا اس کے لئے تیار ہیں آپ لوگ دیکھیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کرونا جیسے بہت ہی انپریڈکٹبل وائرس کے بارے میں بہت زیادہ بھوشوانی ہم کر نہیں سکتے کرونا کیسے آیا کیسے گیا یہ کہا جاتا تھا کہ تھنڈ میں یہ بڑھے گا گرمی میں ختم ہوگا اس کا جسٹ الٹا ہوا پچھلی بار کہا گیا تھا کہ پیک آگئی اب یہ کہا گیا آپ کہے کہ پرک کرنا تھوڑا جل بازی ہو سکتی ہے بہتر کام یہی ہے کہ تیاری ہی جائیں مجھے لگتا ہے مجھے لگتا ہے کہ تیاری ہمیں رکھنی چاہیے اور ہم مدبردیش میں تو لگاتار رکھے ہوئے ہیں چلیے سر یہ وقت کی ضرورت بھی ہے بہت بہت شکریہ سارنگ صاحب مدبردیش کے سواس منتری جو بتا رہے تھے راج میں کس طریقے کی تیاریاں کی گئی ہیں